ہیلو گائز آج ہم پڑھنے لگے ہیں مست کی یوز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ مست کو انگلیش میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ہم کیا مننگ کنوی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب ہم مست کا استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے اوبلیگیشن یا نیسیسٹی جب ہم نے کہنا ہے نا کوئی کام کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ضروری کا مننگ دینا تب ہم مست کا استعمال کرتے ہیں جیسے خیرات غریبوں کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہم کرنا چاہیے ہیں یہ ضروری ہے کہ خیرات غریبوں کے درمیان تقسیم کی جائے آپ کو سموکنگ چھوڑ دینی چاہیے یعنی یہاں پہ ہزارہ یہ ضروری ہے کہ آپ سموکنگ کرنا چھوڑ دیں ضروری کا مننگ دینے کے لئے یعنی ہم مست کا استعمال کرنے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو یوں نہیں لکھ سکتے ہیں you must do stop smoking ہم نے یہاں پہ do نہیں لکھنا ایک بات یہ یاد رکھنی ہے آپ نے جب بھی اب موڈل واب کا استعمال کرتے ہیں ہم do کا استعمال نہیں کرتے ہیں دوسرا ہم نے یہاں پہ stop first form لکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے first form of verb استعمال کرنی ہے you must help er اب جب یہ ضروری ہو جائے یہ اس کی help کی جائے تو ہم یہ مننگ convey کریں you must help er یعنی آپ کو ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے آپ کو اس کو تیزی سے جلدی سے ختم کر دینا چاہیے اب یہاں پہ help بھی first form ہے finish بھی first form ہے یہاں ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی حالت ہوگا سمبل آپ نے کہنا ہے یہ بھی حالت ہوگا اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے تو must کا کیا ہے آپ نے اس کے بعد first form استعمال کرنی ہے اوپر آپ نے confusion ہونا ہے یہاں پہ بی کا word آیا ہے اس وضع سے ہم نے divided لکھا ہوا تب ہم نے third form لگائی ہے نیچے کہیں بھی کا word نہیں آیا باتا اس لئے ہم نے سب نے first form of work کی لگائی ہے تو first use must کا کیا ہے جب آپ نے obligation یا necessity اسے کام کے ضروری ہونے کی بات کرنی ہے تب اس کو use کیا جاتا ہے you must improve your writing اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے marks writing خراب ہونے کے وضع سے کم آ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی writing improve کرنی چاہیے اب must کا word یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ writing improve کی جائے we must get up early in the morning ہمیں صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے اب must کے وضع سے میں سمجھ جاری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھیں تو first use I hope آپ کو clear ہو گیا اس کے بعد ہے logical certainty یعنی اگر logically ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ایسے ہی ہوگی اس کے لیے بھی ہم must کا استعمال کرتے ہیں اب اس کو کچھ example سے سمجھتے ہیں it was a hectic day hectic day کا مطلب ہے تا بڑا بیسی سا کام کرتے ہوئے آپ نے دن گزار ہے you must be tired تو اگر آپ نے سارے دن کام کی آپ کا hectic day گزر ہے تو یہ logical بات ہے یقینی بات ہے کہ آپ تھک گئے ہیں تو پھر آپ کہیں گے it was a hectic day یہ تھکا دینے والا دن تھا you must be tired آپ ضرور تھک گئے ہیں یعنی اس بات کا logical reason یہ بنتا ہے کہ آپ سارے دن کام کرتے ہیں تو آپ یقیناً تھک جاتے ہیں look at the weather یعنی موسم کی طرف دیکھیں it must be windy outside اگر موسم آپ کو خراب سا لگ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں logical reasoning ہے کیونکہ وہ آپ کو خراب چیز دکھ رہے ہیں یا موسم خراب دکھ رہے ہیں کہ موسم باہر جائے کہ ضرور windy ہوگا living in such a crowded conditions must be difficult یعنی اگر بہت کوئی رش والی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں تو obviously وہ رہنا مشکل ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ crowded conditions میں رہنے میں ضرور مشکل ہے must کا مطلب بتا رہا ہے ضرور ہے اب یہ logical بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ رہنا آپ کے لئے مشکل ہے she must have left already اب اگر کسی نے کسی دور جگہ جانا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ ذرا جلدی جاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ضرور پہلے ہی چلی گئی ہے اس نے دور جانا ہے اس کا ٹائم سے پہنچنا ہے ضرور ہی ہے تو وہ جلدی چلی گئی ہے logical reasoning ہے کہ دور اگر کسی جگہ پہ جانا ہے آپ نے تو آپ وقت پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں تو آپ جلدی نکل جاتے ہیں he must be the topper of this class یعنی کوئی انسان ہے بہت اچھا ہے بہت intelligent لگ رہا تو ہم کہہ رہے ہیں اب next ہے recommendation اگر آپ کسی کو کوئی advice کر رہے ہیں کوئی چیز recommend کر رہے ہیں اس کے لئے جیسے you must read this book آپ نے کوئی book پڑھی ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہے بالکل آپ کے taste کے مطابق ہے تو آپ اپنے کسی دوست کو جو کہ book پڑھنا بہت پسند کرتا آپ اس کو recommend کر رہے ہیں کہ you must read this book آپ کو یہ book ضرور پڑھنی چاہیے you must try italian food it is delicious آپ نے italian food try کی آپ کو بہت اچھا لگیا تو آپ کسی کو recommend جب کر رہے ہیں کسی کو یہ کہنے کہ اس کو بھی یہ ضرور try کرنا چاہیے تب آپ must کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ italian food بہت ماہ سے دار ہے آپ کو ضرور try کرنا چاہیے you must attend this class it is very helpful recommend کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ class ضرور لینی چاہیے کہ آپ کے لئے بہت helpful ہوگی اگر آپ نے not کا word لگانا ہے تو آپ simple اس کو اس طرح سے لکھیں گے you must not smoke here must کے بعد not لگا دیں اب آپ کسی کو کسی کام کرنے سے منہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ smoke نہیں کرنا چاہیے you must not fight with them آپ کو ان سے fight نہیں کرنی چاہیے you must not be lazy آپ کو lazy نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے اس کی contraction استعمال کرنی ہے تو وہ اس طرح سے لکھی جائے گی must لکھنے کے بعد must not کیوں کہ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں آپ end لکھیں گے اوپر apostrophe لگائیں گے اور اس کے بعد must not i hope آپ کو must کا use اچھے سے clear ہو گیا ہوگا آپ نے یہ بات دیا دکھنی ہے کہ ہم اس کے بعد must کے ہمیشہ first form استعمال کرتے ہیں جب تک ہم half کا word نہیں لگا رہے گا b کا word نہیں لگا رہے گا اس سے پہلے آپ نے کوئی true نہیں لگانا اگر کوئی کام ضروری کرنے لازمی کے لئے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ چیز recommend کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا آپ نے logicalی کو بات کہنی ہے کہ یہ ایسا ضرور ہوگا اگر آپ نے سارے دن کام کیا تو یقیناً آپ تھا گئیں یہ logical بات ہے ویڈیو پسند ہے یہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں لیکنے